بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیہ آپ نے دیکھا کس طرح پاکستان کے اندر خاص طور پر چاہے شاہ محمود قریشی جائیں یا کچھ بھی ہو جنرل باجوہ کی جانب سے ہو عمران خان کی جانب سے ہو عمران خان کی جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے چیف سے میٹنگ ہو ہر جگہ پر آپ کو بھارت کو مو توڑ دینے کی بات سامنے آئی اور آپ کو حقیقت ٹی وی نے بتایا کہ چرم کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے انڈیا کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اب جو انفرمیشن حقیقت ٹی وی آپ سے شیئر کرنے جا رہے یہ بہت زیادہ سنسٹیف انفرمیشن ہے جو اس وقت امریکہ بھارت کو شیئر کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا تقریباً ستائیس اکتوبر کو چند دن پہلے چرمپ کے الیکشن سے اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ساری انٹیلیجس معلومات ریل ٹائم ڈیٹا یہ تمام چیزیں شیئر کرنی تھی اس وقت کرنٹ صورتحال ہے کہ کافی زیادہ میپس چارٹس ایمیجنری جیو سپیچیل انفرمیشن پاکستان کی ڈیفنس انسٹالیشن کہاں کہاں پر کیا کیا کریں پاکستان کی ائر فوٹس پاکستان کی فوج اور پاکستان کی نیوی کی تمام کی تمام مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جتنی امریکی ہارڈ ویر جو انسٹال ہو چکی ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی تمام انفرمیشن انڈیا کو مہیا کی جاری ہے اور اس انفرمیشن کے طہر خاص طور پر لوجسٹک سپیٹس فیول ائرکرافٹ شپ پرسنل پاکستان کی فوج کی لوکیشن یہ تمام کی تمام چیزیں انڈیا کو مہیا کی جاری ہیں تاکہ انڈیا ایکسٹریم ایکوریسی کے ساتھ میزائل اور جونز سے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہے یہ اس وقت امریکہ کے جانب سے سیٹلائٹ ایمیجز پوری طرح شیئر کی جاری ہے اور ایک جیز یہ آپ دکھیں گے یہ جو ٹوپ گرافیکل اور ایرونارٹیکل ڈیٹا اور یہ جتنی تمام نیویگیشن اور ایڈوانس پرادکٹ لگائی گئی ہیں جس کے تھرور انڈیا کو ڈیٹا دیا جارہا ہے یہ ریال ٹائم میں دیا جارہا ہے ریال ٹائم سے مراد یہ ہے لیکن عام ریٹین میں ہوتا ہی ہوئے کہ آپ سیٹلائٹ سے کوئی ایمیج لیتے ہیں اس ایمیج لینے کے بعد ہو سکتا ہے آج آپ نے لی تو کل وہ چیز وہاں پر موجود نہ ہو جس طرح یہ جب 26 فنوری کو آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تو تبصورت حالی یہ تھی کہ ان کے پاس جو انفرمیشن تھی وہ آؤٹڈیٹڈ تھی یعنی ان کے پاس تقریبے چار سال پرانا ڈیٹا تھا جس کے تحت ان کو پتا یہاں کوئی مدرسہ ہے یہاں پر حملہ کرنا یہ ہے وہ اب جب پاکستان کو پتا چلا کہ انڈیا نے کوئی حملہ کرنا تمام چیزیں جب انہوں نے آ کر حملہ کیا ان کو پتا چلا وہاں پر تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یہ ان کے لیے پرابلم نہیں اب جو انفرمیشن ان کو شیئر کی جاری ہے ان میں سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر پاکستان کے ڈیپوس پاکستان کی فوج کی نکلو حرکت پاکستان کے ائر کرافٹ کہاں پر ہیں تائنات کہاں پر ہیں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یہ تمام ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اب آپ لوگ پریشان اس چیز سے ہوں گے کہ اگر اتنی سنسٹیف انفرمیشن انڈیا کو ریال ٹائم میں دی جاری ہے یعنی ایسا ہے کہ ریال ٹائم سے مراج اس طرح لائیو آپ چیز پہنچا رہے ہوتے ہیں جا رہے ہیں اور انڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ فیزیبلیٹی کیا ہے کن کن جگہوں پر اگر آپ میزائل سے حملہ کرے تو بہتر ہے گا کن کن جگہوں سے آپ ڈرون سے حملہ کرے کہاں کہاں پر آپ سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں تو حملہ ہو یہ تمام انفرمیشن دی جاری ہے اور سرجیکل سٹرائک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں یہاں اگر آپ حملہ کریں گے تو بہتر ہے گا اب آپ لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان کیوں چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ایک چیز این میں رکھئے گا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں پاکستان کے پاس کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں مثال کا طور پر جو ستائیس فروری کو ہم نے کام کیا تھا ہم نے ان کا ریڈار جیم کر دیا ان کا رابطہ منکتہ کیا پاکستان کے پاس اس وقت جو انفرمیشن اور جو اس وقت ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ستائیس فروری سے کئی گناہ زیادہ ہے یعنی اس وقت پاکستان ایزیلی انڈیا کو ڈچ کر سکتا ہے دیکھئے ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے آپ کو یاد ہے حالیہ جب انڈیا سٹرلائٹ سے تمام تصویریں لیتا رہا کافی ساری چیزیں چائنہ کے مزائل سسٹم کو دیکھنے کے لیے اس فور ہنڈر چائنہ نے کام یہ کیا تھا بیلونز بنائے آپ کو یاد ہوگا وہ بیلونز اس نے بیسیکلی جہازوں کے اور اس کے علاوہ اس فور ہنڈر اپنے مزائل کے وہ کافی دیر تک اس نے لگا کر رکھے انڈیا کو ڈچ کرتا رہا انڈیا اسی صاحب سے اپنے پلاننگ کرتا رہا لڈاک میں ماؤنٹینز میں اور بعد میں امریکہ نے جب اس کو انفورمیشن دی کہ نیچے انہوں نے مزائلیں تائنات کیے انہوں نے بیلونز لگائے ہوئے ہیں یعنی وہ کلر کے آپ کو بیلون مل جاتے ہیں جو آپ کی سکین پر بھی چل رہے ہیں اس سے انڈیا کو ڈچ کیا چونکہ آپ سٹلائٹ سے تصویریں لیتے ہیں لہٰذا انہوں نے ڈچ کیا انڈیا کو انڈیا کو پرابلم تھی یہ تو صرف ایک نمونہ ہے پاکستان انڈیا کو ڈچ کر سکتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی ہم بہت زیادہ انڈیا کو ڈچ کریں گے اب انڈیا کی پوزیشن بڑی مستحقم ہو چکی ہے اس وقت 21 ممالک ایسے ہیں جس کے ساتھ انڈیا کا ایگریمنٹ کروایا ہے امریکہ نے وہ کام یہ کر رہے ہیں جس میں یوکے ہے اسرائیل ہے اور بہت سارے ممالک ہیں یہ تمام انفرمیشن چاہے ساؤ چائنا سیکھی ہو بہت ساری ہو انڈو پیسیفیک کی ہو جتنی انفرمیشن ہو سکتی ہے یہ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا کو مہیا کرتے ہیں انٹیلیجنس شیرنگ ہو رہی ہے اصل میں ہو یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا اس وقت پاکستان کی یا چائنا کی مثال کے طور پر سو فیصد انفرمیشن اگر کسی چیز کی لے رہا ہے تو انڈیا کو وہ پاس کر رہا ہے تیس فیصد تک انڈیا بہت زیادہ اس وقت خوش ہے کہ مجھے انفرمیشن ملی ستر فیصد وہ اپنے مطلب کی استعمال کر رہا ہے اسے نہیں دینی اس کا وہ ڈیٹا بنا کر رکھ رہے ہیں انہوں نے انڈیا کی جو لکیشن ہے اس کو یوز کر رہے ہیں پاکستان ان کو دے گا سرپرائز جب یہ سرجکل سٹرائک کے لیے آئیں گے کچھ ہوگا تو ہمارے پاس ان کو ٹیکل کرنے کے لیے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا نمبر ٹو ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ انڈیا کو پوزیشن ستائیس فریوری والی ہے انڈیا کی پوزیشن اس دفعہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن پاکستان کے لیے خطرہ زیادہ بڑا ہوا ہے کہ جو ریل ٹائم کے اندر ڈیٹا یہ ان کو شیئر کیا جا رہے اور ہمارے پاس بھی کافی ساری چائنہ کی مدد آ رہی ہے اب بہت ساری جو ٹیکنالوجی خاص طور پر ڈائریکٹ انرجی ویپن چائنہ نے استعمال کیا تھا امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان نے انڈین فوجیوں پر یہ استعمال کرنی ہے ان کے تیاروں پر استعمال کرنی ہے چائنہ نے جو پاکستان کو ونگ لونگ ٹو جونز دیئے ہیں پچاس یہ اتنے زبردست جونز ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل سے آل ریڈی اس کا آرڈر کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ جب بھی آنی ہے اس صورتحال میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملہ تیہ کر لیے ہیں اب یہ جو سنسیٹیو ڈیٹا ہمارا جا رہا ہے اس کے بعد ہماری لوکیشنز یہ چیزیں یہ اصل میں سرجیکل سٹرائک اور حملے کے لیے خاص طور پر مزائل سے حملے کے لیے بھی یہ انفارمیشن انڈیا کے لیے بڑی ضروری ثابت ہونے جا رہی ہے پاکستان اس پوری صورتحال کے لیے تیار ہے آپ صرف ایک جیزیں میں رکھے گا انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا چاہے آج کرے دو مہینے بعد کرے چار بات کرے پانچ بات کرے چھے بات کرے یا ایک سال بات کرے انڈیا نے حملہ ہر صورت کرنا ہے انڈیا نے اپنا پورے کا پورا ملک گروہی رکھتیا ہے امریکہ کے آگے بیک ایگریمنٹ کے بعد اب اصل میں اس وقت انڈیا کے پاس آئی ہے کافی ساری انفارمیشن اور وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو بیک ایگریمنٹ سائن کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی انفارمیشن جو ہے چائنہ اس پر کس طرح اپنی نظر اگا کر رکھا ہے چائنہ کے پاس اور بہت سارے کام ہے کہ جو انفارمیشن وہاں سے انڈیا کو آ رہی ہے اس کو وہ کس طرح ہیک کر لیں کیا پتہ چل جائے تاکہ ہمیں اندازہ ہوتا رہے کہ انڈیا کو کون کون سے انفارمیشن شیئر کی جاری ایسا تو نہیں ہے کہ اب ریال ٹائم کے اندر انفارمیشن دینے کے لیے کوئی امریکہ سے انڈیا آئے گا اور آ کر کے گئے یہ ہے ریال ٹائم کسی وے اور کمیونکیشن کے ذریعے آنی ہے آپ جترہ مرجس سکیور کمیونکیشن کر لیں ایک نہ ایک جن تو وہ ہے کوئی جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ چلا جاتا ہے لہٰذا ہماری نظر پوری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہاں پر انڈیا ہماری انفارمیشن لے رہا ہے اور کس طرح ہم نے ان کو ڈچ کرنا ہے یہ انشاءاللہ جب میدان اور سٹیج سجے گا تو آپ کو نظر آ جاگا لیکن اس وقت صورتحالی ہے کہ امریکہ پوری طرح ڈیٹا ایک ایک چیز حملے کے لیے دے رہا ہے اور لوکیشن تک دیں ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے میزائل مارنے ہیں کہاں کہاں آپ نے ڈرون کرنے ہیں کہاں کہاں آپ نے ائرکراف یا رافیل کو یوز کرتے سٹرائک کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے تیار رہے ہیں کیونکہ آنے والا جو وقت ہے دورہ فتنے کا وہ جنگوں کا وقت ہے اور انشاءاللہ مارکے میں فتح ہماری ہوگی لیکن ایک بات یاد ہوگی ہے اہلے نظر ہمیشہ ایک بات کہتے رہے ہیں کہ کوڑا برسنا ہے ہم پر کہ اس کے بعد چھانٹی ہو جائے گی ہماری وہ تکلیف دے کوڑا ہوگا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں تک وکٹری لے سکتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں